اسلام علیکم کیسے آپ سب دوست امیدہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں کہ How to overcome stress during exams یعنی کہ آپ کے exams آنے والے ہیں تو ابھی آپ stressful ہو گئے ہیں کہ یار میں کیسے تیاری کروں میں نے تو ابھی تک start ہی نہیں کی میرے دو ویگز آیا ہو گئے ہیں میرا ایک ویگز آیا ہو گئے ہیں ابھی mid term آگے ہیں قریب mid term کیا grand quiz ہوگا یا پھر ہمیں جانا پڑے گا سیکشن ادھر کیا کہتے ہیں آپ کو colleges میں جا کر campuses میں جا کر آپ کو وہاں پہ paper دینا پڑے گا یہ grand quiz آپ بہت پریشان ہیں ابھی سوچ رہے ہیں یار میں تیاری شروع کروں تو کس کتاب سے کروں کیسے کروں تو اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کس طرح stress کو کم کر کے اپنے time کو useful بنائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی میری tip یہ ہے کہ آپ نے ایسے بندوں سے avoid کرنا ہے جو کہتے ہیں کہ یار پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے میں جو انیلاسٹ میں پڑھتا ہوں ایک دو دن پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میرے اتنے نمبر آ جاتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے میں صرف past paper پڑھتا ہوں میں پاس ہو جاتا ہوں یار کیوں پڑھنے یہ کرنے ایسے بندوں سے آپ نے avoid کرنا ہے کیوں کیونکہ جب آپ سوچتے ہو یار اس نے اگر دو دن میں تیاری کر کے وہ پاس ہو گیا ہے تو مجھ سے تو دو دن میں پڑھا نہیں جا رہا ہے ایک چپٹر نہیں پڑھا گیا میں کیسے پاس ہوں گا اپنے آپ کو آپ چھوٹا کرنے لگ جاؤ گے اپنی ہی نظر میں تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ panic create کر پاؤ گے آپ نے panic create کر لوگے اپنے mind میں کہ یار وہ پڑھ سکتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا تو اس سے آپ نے بچنے ہیں ان لوگوں سے avoid کرنے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے next next tip میری یہ ہے کہ آپ نے پھر start کر لینی ہے study study start کرنے کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے کتنے چپٹر ہیں forget it آپ نے ایک بک اٹھا لینی ہے اور بک اٹھانے کے بعد آپ نے time table بنانا ہے time table بنانے کے بعد یعنی کہ daily آپ نے ایک time table بنا لیں کہ میں نے daily اس کے تین چپٹر کرنی ہے یا میرے جتنے days رہ گئے ہیں اگر ایک ماہ رہ گیا آج ہے 27 یعنی کہ ایک ماہ رہ گیا تو ایک ماہ رہ گیا یعنی کہ میرے پاس 30 days ہیں اور میرے 3, 4, 5, 6 6 subjects ہیں let's pause تو میرے پاس days کتنے بچتے ہیں per subject کے لئے میرے پاس کم از کم days جو بچتے ہیں وہ 5 to 6 days جو ہے نا each subject کے لئے بچتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے کہ 5 to 6 subject 5 to 6 days each subject پہ میں نے ڈوائٹ کر کے یعنی کہ ایک ایک ویک کم از گم بن گیا یہ چھوٹا چھوٹا ایک ایک ویک 5 سے 6 دن تو میں نے 5 سے 6 دن جو ہے وہ ایک ہی subject کو پڑھنا ہے اور اس کو میں نے complete پڑھ لینا ہے ایک بار کم از گم overview کر لینا ہے کیونکہ overview کرنے سے آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھ جائے گا یہ نہیں کرنا ہے کہ یار میں نے 15 chapter کر لیے میں نے 16 کر لیے میں نے 17 lectures کر لیے نہیں آپ نے صرف اور صرف نہ آپ سنے lectures میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس time کم ہے آپ نے panic کو نکالنے ہے تو آپ نہ سنے کوئی lectures وغیرہ کو اگر آپ کا time waste ہو رہا ہے اب صرف اور صرف جو ہمیں handouts given ہیں handouts کو study کر لیں handouts کو وہ 5 سے 6 دن جو each chapter کے ہیں each subject کے ہیں وہ آپ study کریں اور study کرنے کے بعد آپ add the end paper کے دن paper سے ایک دن پہلے اس کو revise کر لیں revise کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ revise نہیں کرو گے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کچھ نہیں بیٹھے گا کیونکہ revision والے دن آپ کے concept بھی clear ہوتے ہیں تو یہ تھی میری second tip اب بات کرتے ہیں third tip کی بارے میں آپ نے ایسے بندوں سے avoid کرنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یار میں نے جو ہے دو جیسے جو میں نے پہلے tip بتائی ہے اب میں اس کی دوسری reason بتانے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے ایسے بندوں سے white کرنا ہے جو کہتے ہیں یار میں پانچ منٹ میں یہ جو ہے نا book پڑھ لیتا ہوں میں چھے منٹ میں book پڑھ لیتا ہوں let's suppose short book یا پھر آپ ایک chapter کر لیں کہ میں دس منٹ میں ایک chapter تیار کر لیتا ہوں پندرہ منٹ میں کر لیتا ہوں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار مجھ سے کیوں اتنی دیر میں chapter تیار ہو رہا ہے اگر آپ یہ سوچو گے کہ مجھ سے اتنی دیر میں chapter تیار ہو رہا ہے تو آپ panic create کر لوگے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی جو صلاحیت ہے یاد کرنے کی remember کرنے کی اس کو سمجھنے کی وہ different رکھی ہے تو آپ نے کبھی بھی کسی کو comparison نہیں کرنا کہ یار وہ اتنی دیر میں کر رہا ہے میں اتنی دیر ایک chapter پڑھ لیتا ہوں تو مجھے کتنا time دینا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس حساب سے پھر time دینا ہے اور اگر آپ سوچتے رہے کہ یار میں کیسے شروع کروں یہ کروں وہ کروں تو پھر آپ بہت سے days جو ہے نا وہ ضائع کر دو کے سوچنے پر start کریں ابھی سے کریں آج سے کریں اور سر کو ایک بار جھٹک کے panic کو اتار کے اور start ہو جائیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ